مدیدی گل دیکھ رہے ساری درشکان دا سواگت ہے میں ہاں ستر اندر ڈاللہ مدیدی گل وچ آج گل کرانگے نفجو سنگھ سدودی نفجو سنگھ سدودا اسطیفہ منگیا جارے ہیں سنونیا سخپال خیرہ نیوی نفجو سنگھ سدودنو سلا داتی ہے کہ وہ اپنی کرسی چھڑ دیں کیبنٹ منطری دی کرسی چھڑ دن دی سلا داتی ہے سخپال خیرہ نی اکالی دن نے پریس کانفرنس کیتی ہے دلجی سنگھ چیما بکرم مجید کیا انہا سارے نے کیا ہے کہ نفجو سنگھ سدودو نو نیاتکتہ دید آرتے اسطیفہ دے دینا چاہید ہے کیونکہ پنجاب دی سرکار نے سپریم کوٹ دے ویچے جڑا بیان دتا ہے ایڈوکیٹ جنرل دے راہی اس دے مطابق پنجاب دی سرکار چوندی ہے کی نفجو سنگھ سدودو نو جڑی پنجاب اتے حریانہ ہائی کوٹ ولو تین سال دی سزا سنائی گئی سی روڈ ریز معاملے دے ویچے گرنام سنگھ نہ آیا دے ایک ویقتی دی موت دے معاملے دے ویچے پنجاب دی سرکار چوندی ہے سپریم کوٹ چھو بیان دے کے کیوں سزا صحیح ہے بحال رہی سو ایک منطری جس دی سرکار چوندی ہے کی اس نے اوپر جڑا کیس چال دیا سی یا تیری صدا سنائی گئی سی اور صحیح سی تیر فیر انفجو سنگھ سدودا سیاسی ترم کی کہنے دے سوال یہ بھی ہے کی سرکارہ راجنیتی بھی کر دیا نہیں سرکارہ اگر کوئی چیز من پسند نہ ہوئے تا راجنیتی کر دیا نہیں کوئی چیز پسند ہوئے تا بھی راجنیتی کر دیا نہیں سرکارہ بہت سرکارہ راجنیتی کر دیا نہیں ہے نوز سنگھ سنگھ سدودے کیس دے وچ بھی ایک طریقے نال نوز سنگھ سدود سوچ دے ہوں گے کی کانگرس میرے نال راجنیتی کر رہی ہے نوز سنگھ سنگھ سدود کے پٹر نمر اندر تو بھی نراز ہوگے اور اتول نندا جیڑے ایڈوکیٹ جنرل نے اونا تو بھی نراز ہوگے کی میتا سرکار دا منتری ہیں اور نندا صاحب سرکار دے ایڈوکیٹ جنرل نے سو اس طریقے دی سٹیٹی بن گی سرکار راجنیتی کر دی کی تھی ہمیں ویداستان ساتلو یمنا لنک نیر دا مسلا اس دے اوپر سپشت طورتی راجنیتی ہوئی ہے ویداان صبح چوی راجنیتی کی تھی ہے ساڑیاں سرکار آلی سخبیر بادل نے نیر پور تھی سپریم کورڈ کے لی نیر پوری نہیں جا سکتی سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دتا ہے نا پجاب دی سرکار نے منیا نا پجاب دی ویداان صبح نہیں منیا سو نفجو سنگھ سدو دے مامے دے سرکار بڑی سچی سچی بان رہی ہیں کیوں کیونکہ سرکار خوش ہے کہ جو نفجو سنگھ سدو تنگے جانگے تک کیپٹر نورندر سنگھ ہونی ہور مجبوط ہو جانگی اس سیاست ہے سو وقت وقت پہلو نے نفجو سنگھ سدو کہنے میں سرکار تو دکھی ہیں یا نراز ہیں یہ میں اپنے اندر ہی رکھوں گا جو بھی حالات ہونگے جو بھی فیصلہ آوگا میں خود پوکت ہوں گا نفجو سنگھ سدو نے بھی ایک دلیر کردار دا چیرہ اپنا اجا کر کیتا ہے سو گل سن لیے پہلا کھیرا دی سن لیے نفجو سنگھ سدو نے کی کہا سب تو پہلا یہ بھی سناوا گی نفجو سنگھ سدو دی زبانی اس پورے مسئلے تے نیتکتہ دے دا آرتے اسطیفہ مگیا جا رہے ہیں نفجو سنگھ سدو اسطیفہ دیندر موڑ ویچ نہیں نہیں سنیے سارے لیڈران دکھا لیٹس نوٹ جمپ دی گھن جو معاملہ تیس سال سے ہے اس کو سمپن ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے اور سمپن ہوگا وہ with the majesty of law i have submitted to the majesty of law میں سمرپت ہوں to the majesty of law رہی بات پنجاب سرکار نے کیا کہا وہ کھلے آم کہا ہے سب کے سامنے ننگا چٹا آ گیا ہے تو اس میں میرے کہنے کے لیے رہ کیا جاتا ہے but are you happy with the statement sir why should i say whether i am happy or not میں happy ہوں نہیں ہوں یا مجھے i am shocked یہی سوال کرتے ہو نا i prefer to carry that burden on my own shoulders rather than point a finger at anybody else and these shoulders are strong enough to carry any burden سرکار اپنے منتری رہو فسان واستے so یہ پارٹیاں دے اندر ایک کتار بندی ہو رہی ہے ایک پاسے اماندار لوگ دوسرے پاسے مافی ہے تے کابی لوگ یہ ٹھگیاں مارتے جنہاں تا رائے نیتی تندہ بنے آیا ہے کیونکہ نبجود سدھو پنجاب دے اندروں مافیا نو ختم کرنے واستے اپنے پدر دے بڑے جتنشیل سو کیپٹن مرندر سنگھ نو فٹی اکھ نہیں سمو دے ایسے باستے نبجود سدھو نو بجار دے وچو چلدہ کرنے واستے نبجود سدھو نو سپریم کورٹ دے وچو سجاد وان واستے ایس سارا کچھ کیپٹن مرندر سنگھ نے ساجد سے رچی ہے میں سمجھ دا کہ جڑا پنجاب سرکار نے سپریم کورٹ میں سٹینڈ لیا کہ نبجود سنگھ سدھو جو انہوں نے سزا ہوئی سی آئی تو کافی سال پہلا ہائی کورٹ والوں وہ سزا نو ٹھیک ٹھرایا انہوں نے جو حلفیہ بیان دیتا سپریم کورٹ اس طرح کرن دے نال پنجاب سرکار نے نبجود سدھو نو پرانے مقدمے وچو دوشی من لیا نبجود سنگھ سدھو واستے اسے کیبنیٹ اسے سرکار وچ بیٹھنا میں سمجھ دا بہت مشکل ہے نبجود سنگھ سدھو نو اور انہوں نے بیان بھی دیتا کہ پنجاب سرکار نے میری پیٹھ وچ چھوڑا ماریا انہوں نے کچھ کہن تو بات انہوں نے لوکانال جیڑے تاڑے خلاف ساجشہ کر دینے یا اولٹ تاڑے خلاف حلفیہ بیان دن دینے انہوں نے وچ بینا نبجود سنگھ سدھو واستے بہت اوقع فیصلہ تا انہوں نے کرنا مان پر میں سمجھ دا کہ ایم مورلی تے ایتھکلی انکریکٹ ہوئے گا روڑا کوچھ پاؤن دے سی اصل مقصد تا سی کہ کتھے کیس میں سدھا کرالا ہم دا کتھے میں آپ دی جان بچالا توسی کتھے سنیا جی میں نو تھا آج تک نہیں سمجھ ہون دی سلمان خان نو تھا بلیک بک کیس چے پانچ سالے پانچ سال سجا بھی ہوگی ہے بشنوی پاہیچارہ آلے کہہ رہے ہیں کہ ہو رہو نہیں چاہی تھی بڑی ہو دی بیس چل رہی ہے تے بندہ مارے تھی کانگریس سرکار کہہ رہی ہے کہ تین سال بھت ہو آیا ہے ایک ٹپنی اوٹھے بھی چلی کی اٹھے وکیل پیش ہویا ہے کہ سٹیٹ نے لڑنا سی سٹیٹ اللہ ویسے تا اینا تا مارا جاوی ماملہ ہوئے کوئی پھنسی جی ہو جے کسے نو تے اعلی کاٹر پیج کے وکیل مانگا آلے دے وڈہ سارا تے ایتھے مرڈر ہووے ایک گریب بندے دا ہووے ایک بجرگ دا ہووے او دے انصاف لی اے نی منگی گل کی جو سپریم کورٹ دی گائیٹ لائن دے صاحب نال جو سجا بندی ہے لائف انپریزمنٹ دی حلکی تو حلکی ہے تو حلکی گلکی کہہ سکتے چی تین سال بھت ہو آکا دے کسے اور مارٹر اکنو اکنو کی یہ جی لہاج ہوئی ہے لیکن انہ میں جرور سوچ دا سی کہ صدو صاحب کل ہی اس سے بڑے سن دیا سار کہ جے میری گورنمنٹ نے جڑی کیبنٹ دے وچ میں بیٹھتا میرے اپنے سرکاری جڑے وکیل ہے انہیں ایک الکی دیتی ہے تے میرا ہنڈہ تک طور تے کیبنٹ وچ بڑے رہن دا کوئی حق نہیں میں اسطیفہ دے سو تسی سوڑیا سارے نو سنیا وتا سہ کر سکپال خیرہ نے بھی موقع لا گیا کہ میں وی اپنا قادر نفجو سنگھ ستوں تو رگے کرنا کیونکہ کسے سوئے منیا جاندا سی کہ سکپال خیرہ نفجو سنگھ سنجھ سمرجیت بیہست سارے کٹھے ہو سکتے نے جی لد پہی ہے تا پر کے اندے راج نیتی دے ف Pictures نہ percentage پکا دوست نہ کوئی پکا دشمان سو راج نیتی موقع دی چھےڑ ہے سو موقع پنجاب دی سرکار نو بھی ملیا کی نفجو سنگھ سے دو دی چوڑی تھوڑی ٹائٹ کریے پر ہمیں سرکار مننو گی نہیں کی اسی چوڑی ٹائٹ کیتی ہے اور سرکار کہو گی کی اسی جہاں کچھ نہیں کیتا اسی وہ کچھ کیتا ہے جو نجم دے تحت کیتا جانا چاہیتا سی پر سرکارہوں نے جڑیا نجم جو میں پہلا ذکر کیتا وقت تے حلاتا لے حساب نال خود ہی تیہ کرنے دیا نے اس سے مدتے گل کرانگے نفجو سنگھ سے دو دا سیاسی پوکھ کیا ہے کی س سال پرانا معاملہ ہے انیسو اٹھاسی چھ سا جا ہوئی سی نفجو سنگھ سے دو نو اس مسئلے دے واق واق پہلوان تے گال کرانگے نفجو سنگھ سے دو کرنگے کی ایدھے تے بھی گال کرانگے سینئر پترکار ویجے موریا مرینال مجودنی بارہ صاحب بہت بہت سو آگیتا ہے پرمکھ پترکار رجیش میرا صاحب بھی سٹوڈیو دے مجودنی میرا صاحب بہت بہت سو آگیتا ہے میرا صاحب ڈینیو fuerza کنیک سیاست ہنڈی نفجاوشنگ ستوں دے مسئلے تھے تو ناگ دیاں موقا مل گیا کالی تلوالے نو بیکرم جی تھی نينی پریس کونس کرتی سکت پال کھرا ساب دی کیں نوزو شبدی دنو عوضہ چھاڑی نا چاہیے تھے تھوڑی نظر تے نفجاوشنگ شبدی دنو کرنا کی جائیے تھے دیکھو اے معمولہ ہوں سپریم کورٹ تک پہنچ گیا کیونکہ بہت ایک پرانہ معاملہ ہے اور یہ دے ویچھ ایک آدمیدی موت بھی ہو گئی ہے جہاں نمیوسو صدو سٹارٹنگ چاہتے ہیں کہ ٹریل کوڑ دے ویچھ جہاں بھری ہو چکے سکے تو اس دو بعد چلو ہائی کوڑ دے ویچھ ماملہ گیا ہے ہائی کوڑ نے سجا سنائی ہے سجا دے ویچھ بھی کانٹیٹرکٹری ہے کانٹیٹری اس کر کے کیونکہ ٹریل کوڑ سکا اپا اپا کیس میں تھوڑی تقنیقی پہل ہوتی ہوگی میں موٹی موٹی راج نیتک پکھا راج نیتک پکھے ہیں پہ جدو انہاں دوسری سیاسی پارٹیاں نو پتہ لگ گیا پہ اے دیتے جو نیسوے لیل جو صدو نو سجا پون والی جاں ہو رہی ہے جاں رد ہو رہی ہے جاں رد ہو رہی ہے یہ تا سپریم کوڑ تا فیصلہ آنا ہجے او دیتے سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ہر سیاستدان ہے ہر پارٹی لبض یہاں مددہ ملے تا سی ہوتے ہاں بھی ہوئی ہے کیونکہ جو صدو نو پتہ ہونا مجیٹھے صاحب تو بہت واری انہوں نے تانجی کا سیاں انہاں کو بھی صریفت بڑی مانگ کی تھی تو یہ ادلا وضعی جاڑی ہو رہی ہے کیونکہ یہ پہلا بیجے بی سے گے بیجے بی بیلے دا یہ کیس ہے اس میں لے بھی سرکار جڑی سگی وہ چاہے کسے طریقے نال بکھ پور نہیں کر رہی سی لیکن صدو صدو چل رہا ہے چھتی دا آنکڑا کالی دل دا تے صدو دا چل رہا ہے ہونے ایسے لے کانگڑ سے بیچ بھی جدو سیدو صاحب نے بنتری بنے جدو انہیں سیاست شروع کسی کالیاں دے خلاف تے کیپٹن صاحب نو کی پتہ نہیں کس طریقے نا جدہ کی آم آدھی پارٹی کھارا تھا تو ہی داس رہا کہن دے ابھی کیپٹن صاحب تے کالی دل ملے ہویا اے سیاست میں لگ رہا ہے بھی تکونی سیاست ہو رہی ہے اور مورا بن رہے ایسے لے سیدو صاحب تے سیدو صاحب ایسے لے مورا بنا کے سیاست ہو رہی ہے جادہ کی اے چیز نہیں ہونی چاہیے دی جے کوئی نیاتکتہ دے آرتے مانگ دا اسطیفہ تے کی سیدو صاحب اے ماندیا بھی مینو اسطیفہ دینا چاہیے دا اے تو انہوں دے پرسنا رائے ہو سنگی پر مکند میں تا بہت سارے لیڈراتے چل دے ہیں مسئلہ ہے ایسے صاحب کی نفجو سنگھ سیدو جدو ہائی کوٹ نے سزا سنائی نفجو سنگھ چاہیے پھر انہوں نے اپیل کی تھی سپریم کوٹ سپریم کوٹ نے سزا تے روک لائی اس تو بعد نفجو سنگھ سیدو نو کیونکہ جا تو سزا تے روک لاتی تے پھر سزا کوئی نہیں ملکل پھر نفجو سنگھ سیدو دوبارہ آئے ہم سر تو لڑے دوزار چھے چھ میمبر پارلیمنٹ بنے او دو پنجاب چاپٹن امر اندر دی سرکار سی تے ہون سپریم کوٹ دے فیصلے دا کی انتظار نہیں کیتے جانا چاہی دا ادارے بنا رہی ہیں پلیٹیکل پارٹیاں کی پنجاب دی سرکار نے سپریم کوٹ بیان دیتا کیونکہ پنجاب دے وکیل پیش ہوئے سی گے سپریم کوٹ سنوائی چل رہی ہے تے پنجاب دی سرکار نے کہتا کی ساڑا سٹینڈ پرانا آ رہا ہے پرانے سمجھ دے ویچ نفجو سنگھ سدو دے بارے سرکار نے کیا سی کی جو ہائی کوٹ دا فیصلہ ہے وہ بحال رہی ہے تے ہون ایک ور فیصل سپریم کوٹ دی سنوائی چلی کہتا پنجاب دے سرکار والوں تیرا قانونی میک میں والوں بیان گیا ہے کہ اسی جو پرانا ساڑا بیان سی اسی ہوتے تے قائمہ ہائی کوٹ نے جو سدہ سنائی سی اور صحیح سی اس ادارتے اسطیفہ مانگ رہی ہے اکالی دل بھی بی جے پی بھی اور سرپال خیرہ صاحب بھی سمرجید بیان سونا دا حدی بیان اس معاملے دے دیکھو ڈانا صاحب کسے بھی آدمی تھے یہ تے جو سرکار دے ایک آنگے نیک منتری نہیں کی اپنیٹ منتری نے جدو منتری بڑھا سی نفجو سنگھ سیدھو نو کی او دو نہیں سی پتا جو چون لڑ سکتا ہے جو سزا تے روک لگی نفجو سنگھ سیدھو چون لڑ سکتا ہے جت سکتا ہے ودایت بن سکتا ہے ودایت سا پچ سو چک سکتا ہے منتری بن سکتا ہے پھر کی سپریم کوٹ دے فیصلے دا انتظار نہیں کرنا جائی دا او دا صرفہ منگنا اس تے پوچھ رہے ہیں میں کس حادثی رہا ہوں دو چیجیاں تسی پیلا دا سیب ایک آہ الیکشن لڑ سکتا ہے الیکشن دے اگر ایتا سپریم کوٹ دا فیصلہ ہونا پھر سجا سرانی کی نہیں سرانی جی بری گیا اگر روح لے کہتا ہے تین سال تک جدی سجا ہو بھی اوہ الیکشن لڑ بھی سکتا ہے چاہے تین سال دنوں سجا بھی ہو جائے لیکن اوہ الیکشن لڑ سکتے تین سال تو اوپر آلے لڑ سکتا ہے لالو پرشاد نوں بل سجا ہو بھی اس کار کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے تے حالدہ ایتا سجا سنائی ہے حج سپریم کوٹ دے پیچھ جا چکا چل رہی ہے اے جیڑی جا چکا چل رہی ہے جیڑی انہوں نے دوارہ چٹھی پائیا جیڑ تو اس کوڑ دی بھی گل کیتی ہے اور تو اسی سرکار دی گل کیتی ہے او دے بارے میں گل کرنا سرکار دائی کیس ہے سٹیٹ ورسز صدو صاحب ہے جی سٹیٹ ورسز جل سٹیٹ کس طرح کہے گی کوئی سٹیٹ دے کیس لڑ رہی ہے سٹیٹ اپنی عدالت دے خلاف کہتا جا ستی ہے سٹیٹ نہیں اپنے بیان دیتے سٹیٹ نہیں بلکل اس ور سٹیٹ صحیح ہے اس ور سٹیٹ صحیح ہے سٹیٹ اپنے کوٹ تو خلاف نہیں جا ستی بلکل اس کر کے انہوں نے کیا بلکل یہ نہیں ہے ابھی انہوں نے پاکھ باری کر رہی ہیں انہوں نے دشمن بن کے مسئلہ ہی ہے مسئلہ ہی ہے مسئلہ ہی ہے کیونکہ ایسے رول انہوں انہوں کہنا پینا کہ جو کوٹ نے خیانسہ دیتا اسی ہوتے کھڑے ہاں اسی کھڑے ہاں میں جیڑی گل پہلا کہہ رہے ہاں اسی میں وہ گل اسے لی کہہ رہے ہاں اسی کی ہون سرکاروں میں معافق ہے اس کر کے سرکار کہہ رہی ہے جتھے سپریم کوٹ نے فیصلے ہونے ہیں ساڑیاں سرکاراں نہیں ماندیاں ویدان صاحب آماں سپریم کوٹ تو اپنا مہرے صاحب سیاست کیوں جی ہو رہی ہے تھوڑی نظر دیکھو ڈالا جی اے سیاست ہی ہو رہی ہے سارے معاملے لیکن دیکھو صدو صاحب جیڑے نے اے انٹرنیشنل کرکٹر رہنے اور اوپنر رہنے اور اوہ ہمیشہ لانگ آن تے لانگ آف تے چھکے لاندے رہے اور کیا کے لاندے رہے اونا دے جیڑی گیم سگی اونا دے پرسنیلٹی چے نظر آ دی ہے تو اسی اور بھی کرکٹر دیکھو جیڑے عزر الدین چیتن چوہاں اور کیا دا دے کرکٹر نے جیڑے سانسد بنے لیکن اونا دے جیڑی سوچ ہے وہ کرکٹ اور راج نیتی چے نظر نہیں آ دی تو اسی عزر الدین دا قدر نانی سنے ہونا کی پولٹکس چے ہونا کچھ نام پی رہینے جی پچھلی رہے پوتدیلی سالکھاست مہتر ہے سانسد رہے چکے عزر الدین دے کرکٹر نظر نہیں آ دا اونا دی پولٹکس دا کرکٹر سیاسی قدر نظر نہیں آ دا سیاسی قدر نظر نہیں آ دا سیاسی قدر جیڑا ہے اونا دے کرکٹر چیرنا نظر نہیں آ دا جی ایک کھلاڑی ہی نظر آ دا جی لیکن جیڑے صدو صاحب نے پنجاب دینے اور یوڈیاں دی ترتیتوں بلاؤں کر دیا اونا دے سوچ دے مچ بھی یوڈا پرنا نظر آ دا میں تھا ہنو وہ کل کرن جا رہے ہیں کہ صدو صاحب جیڑی آج اس مقام تینے اونا دے دشمن زیادہ نے دوست کٹ لے جی دشمن زیادہ جی او کیوں او اس لیے کہ صدو صاحب ایک ایسے وقتی نے جڑے کی آکرمک سوچ دے ہیں اور اونسٹ نے اور وہ چاندے نے ایک بدلاؤں پنجاب دے وچے بدلاؤں پنجاب نو اگے لے کے جانا چاندے ہیں اونا دے اپنا ویزن نظر آندا ہے کہ او ایک اونسٹی اور عام لوکہ نو سمدہ دینا چاندے ہیں لیکن ایک بھی ایک گل شدو صاحب جیڑے نے امبیشیس بہت لیں شاید لوکہ دا کیانا تھا مطلب اے بھی او سردہ یا لوکی جیڑے ارو بلاندے ہیں کی وہ چیف ملسٹر بننا چاندے نے تو ہم نے یاد ہوگا ہے جو پنجاب جی بھی دانسو بات چونہا ہونے سی اس تو پہلا چیف ملسٹر تو ساری بھی دا ایک بڑھنا چونہ رہے ہیں سیاست چا گیا لیکن اونا دیوچ یہ چیز زیادہ نظر آندا ہے ایسا لوگ کو ماندے نے اور انہوں نے سوچ بھی کتنے کتے دستی ہے کیونکہ جیدہ آپ اتھے چنا ہون جارے سی اس ٹائم آپ پارٹی جو جارے سی ایسا کیا جارہا سیگا کی کیجری والوں نے گلوشی کی میلو سی ایم بڑھا ہوتا میں تھوڑی پارٹی جوائن کروں گا لیکن بات چونہ نے انکار کتا میں کوئی پادری مانگیا لیکن کتنے کتے گالوی نظر آندا ہے ایدھے چا کوئی براہی سیاستی کال کری ایک مکھ مانتری جوڑا کینڈیڈیٹ ہے یا مکھ مانتری ہے وہ اپنا کوئی ویروتی تڑھا کھڑا ہونی دینا چاہے گا کتے بھی کتے بھی کتے بھی راہے ہیں کپٹن مرندر خوش ہونگے بھی جی نفجو سنگھ سے تو نبڑ دینے تا نبڑ دیں جا ہی رہے بلکل کیونکہ نفجو سنگھ سے جی جیڑی سٹارٹنگ ہے وہ پارٹی جنتا پارٹی تو پچھے جے کل ہند کانگرس کمیٹری دا دیویشن ہویا جی وہ نفجو سنگھ سے دو ہونی بھی بولے جی بہت گاج کے بولے یوٹیوب تے کلپ کلپ پہ آپا چینلان چاہے دکھایا ہے اس معاملے تو بعد اچانکی نفجو سنگھ سے دو دا معاملہ سرکھیاں چاہ گیا جی نفجو سنگھ سے دو دے پاشن تو بعد ایک ایس وی سرکھیاں چاہ گیا جی اے محض سنجوگ ہے یا ایدھے پچھے بھی کوئی راج نیتی ہے کیونکہ ساڑھے ملک سب کوئی سمباب ہے میں پہلا کہہ رہی ہوں بلکو سہی کہہ رہا ہے ساڑھے دیجھ دے جاج چٹھیاں لے دم دینے جی کی سیاسی دخل اندازی ساڑھے ملک دے جوڈیشن سسطم میں بھی چھو رہی ہے جے لیڈر چنگے نے تے لیڈر مانے بھی نہیں تے عدالتہ دا تے راج نیتی دا کتنا کتے گاٹ جوڑتا ہے ججل یہ اپنیاں چٹھیاں نے کی سیاسی دخل اندازی باد رہی ہے جوڈیشن دیکھو ڈالا جی کی سنجوگ ہے نجو سنجو دا کیس نہیں دیکھو ڈالا جی ایک دیچ دوگ اللہ سمجھنا لے اکتا ہے صدو صاحب جڑے رہے ہو سیلیبریٹی بھی نے جاہی رہے کیوں نہ دے کچھ بھی ہلسل ہوں دی اکتا بھی بڑا روپ لے لے دیا خبارہ میڈیا جی سرکھیاں بنجان دے اس دوسری کا لے اے سنجوگ بھی ہے تے رائنیتی بھی ہے اے جڑا معاملہ ہویا ہے صدو صاحب نال رائنیتی بھی کتنے کتے ہو رہی ہے تو اس ایک گال دیکھو اپنے پچھے ایک بہت بڑا دیش دیوچہ ایسا پہلا کیس آیا جدو سپریم کورٹ جج دے جڑی بینچ چلمیشور جی نے انہاں نے اور دوسری انہاں ساتھی سکے انہاں نے اپنے سپریم کورٹ دے جڑے بوس یہ دیپک مشرا جی انہاں خلافی چیف جسٹیس آف اینڈیا چٹھی لیکھتی جی چٹھی لیکھتی کی جی جڑے کیسز دیتے جانے گا انہاں دی وانڈ سائن یہ گی انہاں سریاں ماروک لگایا جڑا کی دیش کی پورے پچالا گیا تے میں کہنا کترے کترے شک دی کوئی سوئی کمدی نندھی ہے شک کمدی شک ہے شک دی شک ہے کیوں کہ پچھلے دینا تو جدے انہاں شک ہے دو سامنے بیانات دیتے ہیں اور خاص طور تے بیجے پی تے خلاف وہ تو تو ہی اندازہ لگنا شروع ہو گیا سی کہا کی کتے نے کتے ہی ہون ویپکش دی نشانے تے آگے نے اور چکی کاؤنگرز دے مچ بھی ایک بڑی لاؤبی جیڑی ستو دے اگینسٹ ہے اور او بھی چھوڑے کی نوجو سنگ سٹار بنی جی سٹار بنانتے ایک کتے نے کتے اس طرح دی حوابہ چلو پر سپریم کوٹ دے ویچ فیصل ہے سپریم کوٹ تے سانو پورا پروس ہے کہ سپریم کوٹ دے سپریم کوٹ دے اور اسٹی تے سی سوالیں کرے شک کرے کی ایتا دا واتاورن چونکہ پچھلے کئی دینا چیتا ہویا ہے اس کر کے لیکن شاک کرنا ساڑھا حق ہے شاک کرنا بھی ساڑھا حق ہے اسی شاک کر سکتے لوکانویں صاف مل رہا لوگ جو ڈیسری تو خوش نہیں آج شاہد ایک تڑا کی پور میں کہنا نبے فیصی ساڑھے دیش دے لوگ ایون تک کہ میں کہنا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ دیش دی عدالتہ دے اور پروسہ کر دے سانو سانو پروسہ دے بلکل پروسہ دے عدالتہ دے بلکل کی ساڑھیا بہت ساریاں سرکاراں سپریم کورٹ دے حکم نہیں ماندیا تو سی دیکھو ہا لڑچے مرضی مطابق بیانوی دندیا نے ساڑھا اسی اسی نیتکتہ تے آج یہ نفجو سن سیدو نو اسطیفہ دےنا چاہیے دیکھو اس معاملے چاہیے او دارنوی لیلو میں تو نفجو سن سیدو نے کیا کی پنجاب دے حق دی گالی سی ہو ری میں نو پنجاب جانتو روکیا جا رہا سی تے میں راج سبا دی مہمبری تو اسطیفہ دیتا مہرہ صاحب تھوڑے کو سوال لے دوں گا نفجو سن سیدو کہندے کی میں پنجاب جانتو روکیا جا رہا سی میں راج سبا دی مہمبری تو اسطیفہ دیتا ہوں نومینیٹڈ راج سبا دی مہمبر سا تے ہون جدو سارے ورودی تے اسطیفہ منگر لانکے سرکار نے سپریم کورٹ بیان دیتا کی نفجو سن سیدو تے سزا برقرار رہنی چاہی دی ہے حالانکی سرکار دا پاو قانونی محکم پجاب دی سرکار دا یہ انہاں دا بیان ہے سپریم کورٹ چلیڑی کاروائی چال رہی ہے اگر یہی ستیتی نفجو سن سیدو دھوڑے کسوتے فاس کی ہون انہاں نو کی کرنا چاہی دا ہے کی انہاں نو باقیاں دی ماند ماند کے اسطیفہ دے دینا چاہی دا ہے یا سپریم کورٹ دے فیصلے دا انتظار کرنا چاہی دا ہے کیونکہ ہو سکتا سپریم کورٹ بلکل جد تک کورٹ چاہر بندے دا پروسہ ہے تو وہ بھی اپنا پروسہ کوٹ تے رکھ رہے ہیں جی انیسو اٹھاسی تو لیا کے حال تک کیس چل دا آ رہا جے تسی جدو اے شروع بات ہوئی اس کیس تھی جی انہی دیر دا کیس چل رہا سکا اور وہ اے گھنڈے بستے چپیا ہو شروع ہوئی ہے جو کانگرس سرکار دے پنجاب دے پنجاب دے پنجاب دے تا جی انہی دا کیس چل دا سی آج کوئی نمہ نہیں کیس چل دے آج نمہ کیس تاہاں شروع ہویا جدو انہاں دے پیڑت پروار نے دوارہ جاچکا پیش کرتی ہے اور جاچکا جیڈیا آرس چیما انہاں دے پکیلے سیدو صاحب نے خوا دس تا پہ یہ جیڈی جاچکا اے جی اگر پیج نہیں ہے ہائی کوٹ چاہوے ہائی کوٹ چاہوے پہلا لور کوٹ چی جانی چاہیے دیا ہائی کوٹ چی جانی چاہیے دیا اے ایتھے تاں ایدھا ریکارڈ بھی نہیں ہونے چاہیے دا اس کار کے اے نہیں ہونے چاہیے دی تو جاچکا دے سیاست ہوئی ہے پی ہونا چاہیے دوسری کل اور نیتک دے دا آرتے کیوں دینگے ہو کیوں کیوں کہ وہ انہوں نے ایک پرسنال ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہویا نہ کہ انہوں نے کوئی اس طرح کے نام آرے ہوتے تھا یہ بھی نہیں پروب ہویا باکھے مکہ انہیں ہمارا سی جا دوسری رپیدر سنگھ نے ہمارے ہی ہالے تک ہے پروب نہیں ہو سکیا یہ بھی نہیں پروب ہو سکیا کہ وہ ہارڈ ٹیک نہ مارے سی جا برین ہے برینہ کیونکہ دونوں دالتا نے اللہ بیان دیتے ہیں پہلی کوٹ دالتا نے سیدھو صاحب نے ہی ہارڈ ٹیک نہ ماریا لیکن ہائی کوٹ نے ہی برین ہی برینہ برینہ ماریا ہون دونوں دی کنڈے ڈیکٹری ہو گیا اس کار کے سپریم کوٹ دیکھے گی کی واقعی ٹریال کوٹ دے ویچھے ٹریال نہیں پورے ہوئے کی پکتہ سبوت نہیں پورے کر سکے تاہی ہی کوٹ نے ہنو بری کیتا کی ہائی کوٹ نو کیڑے سبوت دوارہ ملے چیز سپریم کوٹ نے دیکھنی ہے جیڑے 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 ای ایفیڈینسز نے ای ایدالتا کامہ سچے میں نے انہوں نے لگنا بھی انہوں نے ایسا لے نیاتک دے دارتے صیفات دینا چاہی دے کیونکہ بہت سارے سیاست دان اور بھی بہت بڑے پیٹ نہیں تھا جنہوں نے کوٹ کے چلدے نے انہوں نے بھی اپنا صیفات نہیں دیتا ایک ایک لگ طرح دا کیسا یہ دیتے کسی دا وہ جدہ کے کہنے اب پنجاب دی جنتا دا کوئی سپریم کوٹ دیکھے گی پہ واقعی وہ جیڑا پہلا ٹریال کوٹ فیصلہ صحیح ہے جا ہائی کوٹ سمسلہ صحیح ہے جی میرا صاحب تھوڑی نظر دے موارے صاحب میں موٹا موٹا سوال پوچھنا چاہوں گا ہو نا صدیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تھوڑی نظر دیکھو ڈلالا جی ہے جیڑے سپریم کوٹ چے گیا ہے دیکھو ڈلالا جیڑے ہائی کوٹ تو آیا میرا ماننا ہے کہ دیکھو صدیو صاحب لی جیڑی منسٹری ہے کوئی بہت ہی بڑی اپورٹس نہیں وہ اس قدد ہے کہ وہ جدو بھی چانگے دوبارہ پولٹک سے اپنے رنگ جمالنگے لیکن وہ چکے یہ معاملہ پرانہ ہے اور کتے نہیں کتے انہوں لوگ دا کہ میں نردوش ہیں جدو انہوں اس ٹیم معاملہ ہویا اور نچلی عدالتیں انہوں نے اکتران دے بڑی بھی سیاسی ڈراما بھی ہے اور انہوں نے سوچ بھی ہونی ہے کی دیکھو میں صحیح ہے ہجا انہوں کیس میں اگے جانا چاہتا ہے ملو نہیں لائے کہ اس ٹیفا دین دی کوئی لوڑا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ایڈدہ دے اللیگیشن نہیں ہے بکرم جیتھیا اس ٹیفا منگل آگے خیرا ساد منگل آگے ڈرزی سنگ چیما منگل آگے او دے پچھے کی دیکھو جی ویرودی تردی سیاست ہے جاہی رہا اگر صدو اس ٹیفا دین دے تاکیتے نے کہتے ہو اس گل لو پورے پنجاب جو پناہ دی کوشش کرنگے اور اوپیزیشن جیڑا دا کم ہے وہ سرکار نو گرانا ہوندہ مینٹلی اور دوسرے ترکیانل تا اگر اس طرح ہوندہ تا میرا منا ہے کی کانگرس لیوی جیادہ ٹھیک نہیں ہے اور صدو صاحب لیو ٹھیک نہیں ہے لیکن اوپیزیشن اوپیزیشنلی صحیح ہے اور اوپیزیشن ہر وقت کوئی نے کوئی ایسی پالدہ رنڈا چیز جیدنا کی سرکار نو کھچا جا سکے انہاں نو گرا جا سکے اے اسی چیز دا ایک پیمانا ہے میرا منا ہے کہ صدو صاحب حجے ایدیچ بیٹ کرنے چاہیے استفاہ دین دی کوئی لوڑ نہیں ہے گی کیونکہ صدو صاحب دا کریکٹر پورا دیش پورے پنجابی جان بے چلو اے فیصلہ ہونے عدالت میں کرنا بھی دو وکھرے وکھرے فیصلے ہیں جی لوڑ عدالت نے بھری کیتا ہے صدو صاحب نو خائی کوٹ نے سزا سنائی سی تین سال دی میرا سب آ آخر لی ٹپ کنی برودی تراندی سیاست کنیک جائز اجیہے مسئلے تے جنہا بہت پرانہ عدالتان چاہلے دیکھو برودی تار بلکل اپنا مدہ اٹھائے گا کیونکہ انہوں نے سیاسی لحال ہے نا قرآن والے دو جار انید الیکشن ہے ایت دو اگر او بودہ اٹھان دیا اگر او کسے دوا دے اندر آ کے سرکار تو جاؤ صدو صاحب تو استیفہ لے لن دیا پہ میرے صاحب نا فیدہ جڑا ہے گا تھوڑا بہت تا سیاسی پارٹی ہے نو ہونے ہونے لیکن کانگریس نو دا نقصان زیادہ ہو جانا کیونکہ انہوں نے کہنا بھی واقعی اگر صدو صاحب دو شئی تو انہوں نے استیفہ دیتا it means کانگریس نا نقصان ہوئے گا جی صدو صاحب استیفہ دن دینے میرے صاحب نا دوجہ جدہ موری جی نے کیا پہ صدو صاحب ایس ادنا دے قدر دے ویکتی نے انہوں نے صاحب صدرہ پورے ہندوستان نے برا وڑ دیکھتا ہے انہوں نے ایس اگر صیفہ بھی دن دے تو انہوں سیاسی کوئی منتری پندہ کوئی انہوں کوئی لہا چاہ نہیں ہے گا جاؤں وہ کوئی ایتے بہت وڈا لوگ کانگو چیتا لالچ بھی نہیں ہے گا پہ وہ صیفہ دے دن کے تا چلو بہت بہت تانواد سارے نے اپنی اپنی رائے رکھیے اب اور سب تو اڑا بھی بہت بہت تانواد میرا سب تو اڑا بھی بہت بہت تانواد شک عدالتاں تے نہیں سرکار دیاں نیت تاں تے رہا ہے کیونکہ سرکار دی نیت وقت نہ بدل دی رہندی ہے انتظار نفجو سنگھ سے دو دے فیصلیت ہے اگلی پیشی ستارہ اپریل ہوئے ہیں اگلی سنوائی سو ستارہ اپریل ایک وار فیر سپریم کوڑ دے ویچ نفجو سنگھ سیدھو دے اس ماملے دی سنوائی ہونی ہے موٹا موٹا کیس داس دیئے ستائی دسمبر انیسو ٹھاسی نو پٹیالا روڈ تے پین سال دے گرنام سنگھ نال چگڑے دوران کتھی تور تے انہ دے موت ہوئی سی پیڑت پاکھ دا ایزام سی کی مکہ مارن دے کر کے موت ہوئی سی گرنام سنگھ ہونا دی جادکی نفجو سنگھ نفجو سنگھ سیدھو نو دوزار چھے دے ویچ سزا سنائی سی اس ت credits دو راتان پٹیالا دی جیل دے ویچ ہو ہے انہوں دے دوست ہو انہوں دے نال یہل ویچھ رہ سان تو با نفجو سنگھ سیدھو سپریم کوئٹ جگیا ساں سپریم کوئٹ دے ویچ ہونا نو زمانت میلی سی اور اس تэтو باد سزا تے روک لگی سی سزا تے روک لگن تو باد نفجو سنگھ 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 دوبارہ چون لڑے سی جس دن سجا سنائی گئی سی دوہ سار چھے چھرے نفجو سنگھ سے دوں اور سپریم کورٹ والیوں سزائے روک لگڑ دوں پار نفجو سنگھ سے دوبارہ زمینی چون لڑے سی اور دوبارہ زمینی چون جتے ہوئی سی نفجو سنگھ سے دو سو ہونا وہیف دیاں کی اون دیں دیں دے نفجو سنگھ سے دو دی قسمت کی کاروٹ لیندی ہے کیونکہ منیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس کیس دا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت تیزی دن آلشتی سنوائی ہو رہی ہے بہت بہت تانواد موتی دی کالویچ آج جنہائی کال فیر میں آگے ہیں